ابو رقیہ سیدنا تمیم بن عوصداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیرخواہی کا نام ہے ہم صحابہ نے کہا خیرخواہی کس کے لئے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی کتاب کے لئے اس کے رسول کے لئے مسلمانوں کے حکمرانوں اور عوام کے لئے صحیح مسلم حدیث نمبر پچپن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخصر حدیث مبارک میں فرمایا الدین و النصیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے کہ دین کا دار و مدار نصیحت یعنی ہمدردی اور خیرخواہی پر ہے نصیحت ایک جامع لفظ ہے جس کا مفہوم بہت زیادہ وسیح ہے یہاں اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ حقدار کے حق کی حفاظت کرنا اردو میں اس لفظ کا مفہوم حق ادا کرنا خیرخواہی اور اخلاص ہے یہ جیز دین کا اصل جز ہے اسی لئے جب آپ نے فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فورا دریافت کیا اے اللہ کے رسول یہ نصیحت کس کے حق میں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے مسلمانوں کے حکمرانوں اور عوام کے لیے اللہ تعالیٰ کے حق میں نصیحت انسان صدق دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس کے احکام کی اطعاد کریں یعنی اس کے حکم کو مانیں قرآن پر عمل کریں اس کی ذات اور صفات اور حقوق میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اسے ہر عیب سے پاک و منزہ سمجھیں اسی سے محبت رکھیں اس کی نافرمانی سے بچیں جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ کریں اور جن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچیں وہ عمال جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کریں صرف اللہ سے کریں مثلا دعا عبادت ہے الدعا ہو العبادہ تو دعا اللہ سے ہی کریں نماز، سجدہ، روزہ، زکاة، قربانی اس سب اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے مقرر کردہ مقامات پر ہی مقرر کردہ دنوں میں ہی قربانی کریں کتاب اللہ کے حق میں نصیحت قرآن پر ایمان رکھیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان رکھیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت کریں اور معانی اور مطلب پر غور کریں اور امکانی حد تک اس پر عمل بھی کریں رسول کے حق میں نصیحت آپ کی رسالت پر ایمان لائے سب سے بڑھ کر آپ سے محبت رکھیں آپ کی تعظیم کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور احکام پر عمل کرنے کا شہدائی ہو اور اپنی زندگی کو اس وقت رسول میں ڈھالنے میں کوشن رہے ہر معاملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مشروط سمجھیں جو بھی عمل کریں پہلے تلاش کریں چک کریں کہ کیا میرا یہ عمل رب کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں کیونکہ عمل کی خوبوجت کا دار و مدار اسی پر ہے کہ ایمان ہو اخلاص ہو اور وہ عمل طریقے رسول پر ہو مسلمانوں کے امام اور حکمرانوں کے حق میں نصیحت اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان ایمہ یعنی حکام کے حق میں نصیحت یہ ہے کہ دین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کی اطاعت کریں انہیں اچھے مشورے دیں غلطیوں سے آگاہ کریں انہیں ظلم و تعادی سے روکے اور ان کے خلاف بغاوت نہ کریں یہ فتنوں کا دور ہے ترہ ترہ کے انقلاب آتے رہتے ہیں ایسے میں بہت سمجھداری کے ساتھ بہت ذمہ داری کے ساتھ کوئی عمل کریں کسی کے خلاف بولیں اگر کسی حکمران کسی ذمہ دار کے اندر کوئی بہت بڑی غلطی آ چکی ہے تو اس کی اصلاح سرن کریں عوامی سطحوں پر اس کو لا کر اس کے خلاف غیروں کی سازش کا حصہ بن جانا یہ بہت بڑی نادانی ہے اپنے ہی ذمہ داروں سے اپنے ہی حکمرانوں سے اپنے ہی محسینوں سے بدزن ہو جانا انہیں کے خلاف سازشیں کھول دینا یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے اس نے ہر جگہ ہمیں تباہ کر رکھا ہے عامت المسلمین کے حق میں نصیح ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمدرگی رکھیں عوام کے ساتھ خصوصاً کلمہ گو کے ساتھ تک ہر ایک کو فائدہ پہنچائے کسی کو عیزہ نہ دیں بڑوں کا احترام کریں اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں ان کے عیوب پر پردہ ڈالیں عمر بالمعروف یعنی بھری باتیں جو قرآن و سنت کی باتیں ہیں جو عرف عام میں اچھی باتیں ہیں اور نہیں ان المنکر یعنی جس سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے جو عرف عام میں بری باتیں ہیں نیکی کا حکم کریں برائی سے روکیں اور برائی سے خود بھی روکیں نیکیوں پر عمل کریں اور نیکی کے کاموں پر اپنے آپ کو گامزن کریں اور لوگوں کو بھی اس جانب متوجہ کریں یاد رہے دین و نصیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے جھگڑا کرنے کا نام نہیں ہے لڑنے کا نام نہیں ہے کسی کو گالی دینے کا نام نہیں ہے آپ معمولی ایک ہیرے کی دکان پر جاتے ہیں کتنی خوبصورتی سے اس کی پیکنگ ہوتی ہے کتنی خوبصورتی سے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے کتنی محبت سے وہ چیز آپ کو پیش کی جاتی ہے ساتھ میں کولڈ ڈرینک اور بچے ہیں تو چوکلٹ کے لیے پوچھا جاتا ہے لیکن کیا ہم اپنے رب کے دین کو اسی محبت اسی نرمی اسی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں ہیرہ ایک معمولی پتھر ہوتا ہے اور اتنا معمولی ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹوٹ جائے یا کسی طرح سے اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو اس کی قیمت زیرو ہو جاتی ہے اللہ نے اسے زکاة کے لائق پر نہیں سمجھا لیکن اللہ کا دین جو سب سے قیمتی ہے اس کی پیش کرش کتنی خوبصورتی کتنی محبت اور کتنی نرمی سے ہوا چاہیے ہم اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں یا اپنا علم بگھار رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کے دین کی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں یا اپنے مسلک کا بولبالا کرنا چاہتے ہیں یا اپنے مسلک والوں کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں اللہ کا دین لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کی غلامی میں لاکر اللہ کی جنت تک پہنچانے کے لیے آپ کی سختی آپ کا برا لہجہ ہو سکتا ہے شیطان کی مرد ہو جائے اور وہ شیطان کے راستے پر چل نکلے اللہ ہماری اصلاح فرماتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتوں کی بیعت کی نمبر ایک اقامت صلات یعنی نماز کو پابندی سے پڑھنا نمبر دو زکاة ادا کرنا یعنی غربہ مساکین کے لیے جو اللہ نے حصہ رکھایا اپنے مال میں آپ کے مال میں اس کو دینا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنا یعنی اکرام مسلم اس کے بارے میں بھلا سوچنا اچھا سوچنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ زندگی بھر اس عہد کے پابند رہے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرتے رہے ان کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں تبرانی رحمہ اللہ نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے ایک دفعہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ کوئی گھوڑا خرید لائے خادم نے تین سو درہم کا گھوڑا خریدا اور گھوڑے کے مالک کو ساتھ لے کر حاضر ہوا تاکہ اسے قیمت ادا کر دی جائے حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کے مالک سے فرمایا تم نے یہ تین سو کا بیچا ہے لیکن گھوڑا اس سے زیادہ قیمت کا ہے کیا تم اسے چار سو درہم میں بیچنے پر تیار ہو اس نے کہا آپ کی مرضی ہے آپ نے فرمایا تمہارے گھوڑے کے قیمت اس سے بھی زیادہ ہے کیا پانچ سو میں ٹھیک ہے اسی طرح آپ سو سو درہم بڑھاتے گئے اور مالک راضی ہوتا گیا وہ کیوں راضی نہ ہوتا اسے تو تین سو کے بجائے زیادہ رقم مل رہی تھی آخر انہوں نے وہی گھوڑا آٹھ سو درہم میں خرید لیا انہیں کہا گیا کہ حضرت یہ گھوڑا تین سو میں مل رہا تھا آپ نے اس قدر رقم دے دی تو فرمایا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کروں گا آج آپ ایک کھیلے والے کے پاس جاتے ہیں آپ ایک پھل والے کے پاس جاتے ہیں کسی چھوٹی ست دکان پر جاتے ہیں بہت سارے کاموں میں لوگ مشغول ہوتے ہیں آپ کو ان سے معاملہ پڑتا ہے آپ نے گھر میں ایک آدمی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آتا ہے ہم وہاں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا کام آدھے پیسے میں ہو جائے گی جبکہ خیرخواہی کا تقاضہ یہ ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بڑے سادے اور سیدھے ہوتے ہیں اکثر وہ چیزیں بھی اچھی دیتے ہیں وہی پر دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اکثر بیمانی کرتے ہیں کم تو ہوتے ہیں آپ اس کے پاس جائیے اور اسے کہیے یہ چیز تو وہاں اتنے مل رہی ہے وہ غصہ ہو جاتا ہے پھٹ پڑتا ہے کہ وہ کس کس کو سمجھائے کہ فلادمی کم تو لرہا ہے اور ہم اس کی بدزبانی کا خیال کرتے ہیں لیکن اس کے حق کا اس کے ساتھ خیرخواہی کا خیال نہیں کرتے اللہ ہماری صلاح فرما دے اور اپنوں اور غیروں سب کے ساتھ اچھے سلوک اور اچھے بڑتاؤ کا رویہ اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے کیونکہ اچھے اخلاق اور اچھے رویہ سے خیرخواہی کے جذبے سے بہت سے مسائل صرف حل نہیں ہوتے بلکہ بہتوں کو ہدایت ملتی ہے آپ کے عمل سے یا تو لوگوں تک اسلام کی صحیح تصویر پہنچتی ہے لوگوں کی خیرخواہی ہوتی ہے یا آپ کے عمل اور آپ کے رویہ سے آپ اپنے مذہب اپنے سماج اپنے قوم کے بارے میں غلط میسج لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں اللہ کی جنت والے اچھے اخلاق والے اور خیرخواہ ہوں گے اللہ ہمیں اپنی جنت والوں میں سے بنا دے آمین